بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاتھ کی بیسک لائن کے بارے میں تو چلیے بڑھتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو کی جانب ہاتھ کے اندر سب سے پہلی لائن یعنی انگوٹھے کے بلکل ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے یہ والی لائف لائن ہے جس کو اردو میں زنگی کی لکیر اور ہندی میں جیم رکھا کہا جاتا ہے اور اسے کی اوپر لائف لائن کے اوپر یہ والی ہوتی ہے برین لائن جس کو اردو میں دماغ کی لکیر اور ہندی میں مستق رکھا کہا جاتا ہے لائف لائن اور برین لائن کے اوپر ہیزے سے ہم کو ہارٹ لائن دیکھنے کو ملتی ہے یہ لٹر فنگر کے نیچے سے شروع ہوتی ہے اور جوپیٹر موڈ پر جاتی ہے ہارٹ لائن کو اردو میں دل کی لکیر اور ہندی میں ہردے ریکہ کہا جاتا ہے اور یہ والی ہوتی ہے فیٹ لائن یہ کلائی سے شروع ہو کر جوپیٹر موڈ پر جاتی ہے جس کو اردو میں قسمت کی لکیر اور ہندی میں بھاگے ریکہ کہا جاتا ہے اور آپ کو لائف لائن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائن دیکھنے کو ملیں گی جس کو سپورٹنگ لائنز کہا جاتا ہے یہ بالکل لائف لائن کے ساتھ اور انگوٹھے کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں جس کو ہندی میں منگر رکھا بھی کہا جاتا ہے اور ہتیلی میں رینگ فنگر یعنی تیسری انگلی کے نیچے یہ والا ہوتا ہے سان موڈ اور رینگ فنگر کے نیچے ہمیں سان لائن دیکھنے کو ملتی ہے جس کو ہندی میں سورے رکھا بھی کہا جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ لٹر فنگر کے بالکل نیچے یعنی چھوٹی انگلی کے نیچے یہ والی ہوتی ہے میریچ لائن جس کو اردو میں شادی کی لکیر اور ہندی میں بیوار رکھا کہا جاتا ہے میرچ لائن کے اوپری اسے سے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی لائنز دیکھنے کو ملتی ہیں یہ والی ہوتی ہے چیر لائن جس کو اردو میں بچوں کی لکیریں اور ہندی میں مسلطان رکھا کہا جاتا ہے انگوٹھے کے بالکل سامنے یہ والی ہوتی ہے ٹریول لائن جس کو اردو میں سفر کی لکیر اور ہندی میں یاتا رکھا کہا جاتا ہے یہ والی ہوتی ہے سکسیس لائن جس کو اردو میں کامیابی کی لکیر اور ہندی میں بدھ رکھا کہا جاتا ہے اور انگوٹھے کے آخری پور پر زنجیر نماز سائن دیکھنے کو ملتا ہے جس کو فیملی رنگ فیملی بارٹ بھی کہا جاتا ہے تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو میرچینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ رہے